سامنے آیا ہے بچے کو چند روز قبل اغوا کیا گیا تھا اور مرید کے میں احتجاج کیا جا رہا ہے ورسا کی جانب سے کہ بچے کو فل فور بازیاب کرایا جائے مرید کے میں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے جس کے باعث ٹریفک بھی جام ہو گئی ہے مین جیٹی روڈ پر یہ احتجاج جاری ہے جس کے باعث ٹریفک کا نظام بھی پوری طرح متاثر ہو رہا ہے مرید کے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ جہاں پر بچے کی عدم بازیابی پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے کو فوری بازیاب کرایا جائے بچے کو چند روز قبل اغوا کیا گیا تھا یہ احتجاج کیا جا رہا ہے جیٹی روڈ پر مرید کے جہاں پر بڑی تعداد میں مظاہرین موجود ہیں اور گاڑیوں کو روک دیا گیا ہے مین جیٹی روڈ ہے جس کو بلوک کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احتجاج کیا جا رہا ہے بچے کی بازیابی کے لیے مرید کے میں اغوا ہونے والے بچے کی عدم بازیابی پر احتجاج کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے کو فوری بازیاب کرایا جائے بچے کو چند روز قبل اغوا کیا گیا تھا اسی حوالے سے مزید جانے گے عزیر شاہد سے عزیر شاہد بتائیے گا احتجاج کیا جا رہا ہے ابھی بھی احتجاج جاری ہے کب تک یہ احتجاج کیا جائے گا جی لکمان مریض کے میں روز دو بچوں کے اغوا کے ایک مبینہ اغوا کر خاتون کو مریض کے لوگوں نے پرسٹ کے پولیس کے حوالے کیا تھا اور خاتون کو نام معلوم مقام پر متسکل کر دیا گیا لیکن اس کی کوئی تفتیش آگے نہیں ہے جس پر والدین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے آج مریض کے لوگوں نے بچوں کے اغوا کا جو ایک سلسلہ شہو پورا روز والا اور مریض کے میں چلا ہوا اس کو روز سام نہ کرنے پر آج جیٹی روز کو بلوک کر کے احتجاج کیا ہے اور پیچھے دو گھنٹے سے ابھی بھی ابھی تک بھی احتجاج کیا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں مظہرین موجود ہیں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بچے کی بازیابی کے حوالے سے اور جس کی وجہ سے احتجاج کی وجہ سے ٹریفیک کا نظام بھی متاثر ہو رہا ہے